موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلام بات سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہوں گا پوری پاکستان بلکہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ بہت سے ممالک میں جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ آج کے دن ہی سٹارٹ کیا اور آج جو ہے ہم نے دیکھا کہ سیاست میں ابھی تک کسی قسم کا جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں نظر آرہا مسلسل جو ہے وہ اس میں گرم جوشی نظر آرہی ہے اور اسلام بات کا درجہ حرارت جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آمر کیانی صاحب سینئر رہنمہ ہے پی ٹی آئی سے بہت سے چیزیں ہیں لیکن ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے تھوڑی در پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ چیزیں سامنے بھی آ رہی تھی کہ نون لیگ کے جو پارلیمنی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ارکان کو نواز شریف کے بیان پر تحفظات موجود ہیں بہت سے باتیں کی ہیں لیکن میں چند چیزیں آپ سے سامنے رکھتا ہوں کہ شباز شریف نے جو ہے وہ پارٹی جو رہنمہ تھے ان سے باقعی طور پر تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ میسج جو ہے یہ پیغام جو ہے وہ نواز شریف تک پہنچایا جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن مہم میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب اس طریقے سے جس حلقے میں جانا چاہتے ہیں وہاں کے جو ارکان ہیں مسلم لیگنون کے وہ اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں عارف صاحب کیا کہیں گے اس پر یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد قوم اسلامتی کا علامیہ جاری ہوتا ہے اس کو بھی مصرف کیا جاتا ہے اور وزریعظم بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی شباز شریف اور نواز شریف ایک پیچ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت جگہ کوشش کی گئی ہے آج بھی میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا اور لوکل یہاں کے ناباد کے جنرلز کا شپائر انہوں نے بھی اسے اس طرح کوشش کی ہے بتانے کی کہ دیکھیں یہ جو یہ تو سوال تھا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے دیکھیں دکھتار کر تار کے سوال جو ہے وہ ہے استفامیہ اور یہ جملہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آتی ہے اس بات میں کہ کین وی لیکن چودی صاحب ایک وہی دوبارہ سے وہی اخبار ہو وہی ریپورٹر ہو اس کو سپیشل پروٹوکل کے ساتھ آپ بلائیں انٹرویو دیں یہ کیا ہے چلو اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک عام انٹرویو چل رہا ہے کسی انکر کو انٹرویو دیتے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کو انٹرویو دی ہیں میں اتفاق نہیں کرتا اس صافی سے میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ بڑا کلیر بیان ہے صحیح اور بیان جو ہے دراصل انہوں نے پھر کہہ کے کہ یہ تو قسط اول تھی اب اس کے بعد دوسری اقصاد جو ہیں وہ بات بہنگی ٹھیک ہے تو یہ جو باقی لوگ ہیں وہ بچارے اپنے آپ کو نوید صاحب اس وقت اتنا بڑا بیگج کیری کرنا اس نون لیگ کے لیے آسان نہیں ہے چونکہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی سٹیکس اور دوسرے لوگوں کی سٹیکس ڈیفرنٹ ہیں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے بارے میں پہلے دن آپ کے پروگراموں میں بھی کہا ہر جگہ میں نے کہا کہ نواز شریف کو کسی طرح بھی اس ملک میں نہ جمہوریت سے دلچسپی ہے نہ الیکشن سے دلچسپی ہے کہ وقت میں ہو نہ ہو ان کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ میرے گلے پڑ جائے مجھے جیل دے دیں اور مجھے میرے خلاف کیس کوئی غداری کا بن جائے کوئی اور بن جائے اور میں یہ کہہ سکوں کہ جناب معاملہ میں نہ کہتا تھا آپ سے کہ یہ مسئلہ یہ ہے بیسیکلی وہ وہ نہیں ہے جس کو انہوں نے بنایا ہے یہ تو ایک مہانہ تھا مجھے جیل بھیجنے کا یہ تو ایک مہانہ تھا مجھے علیدہ کرنے کا اقتدار سے تو وہ اس سلسلے میں آگے بڑھنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی شخص ان کی جگہ اور ہوتا تو وہ شاید نہ کرتا اس لیے اب ان کی بیٹی اور ان کا بیانیاں وہ تو چلے گا ایک اور کچھ لوگ اس طرح جو ان کے ساتھ یعنی رانہ سلام اللہ وغیرہ شامل واجہ یعنی وہ ضرور کچھ دیر تک چلیں گے اور جب تک کہ انہیں صورتحال سے صحیح معنیوں میں وہ سختی کی جو اس کے نتیجے میں آ سکتی ہے وہ نہیں نظر آتی لیکن پارٹی جو ہے وہ پوری کی پوری پارٹی اس سارے بیگج کو لے کے چل نہیں سکتی اور نہ کوئی افورڈ کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے اب ان کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں یعنی ملٹی چوڈز اس کا آ گیا ہے یعنی کوئی ایک تکلیف بات نہیں ہے ایک طرف ختم نموط والا ایشو جو کہ بڑی بدقسمتی ہے میں سمیتا ہوں کہ اس میں بلکل میں یا کوئی بھی جو پاکستان سے تعلق رکھنے والا محبت کرنے والا شخص ہے اسے انڈورس نہیں کرتا کہ اس موضوع پر کسی پلیٹیکل پارٹی کو رکا جائے کہ وہ انتخابی عمل میں شامل نہ ہو دوسرا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اسی طرح کا بیج جو پہلے بویا گیا تھا ماضی میں انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ دہشتگرد تنظیمیں جن کا آپ وہ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو تو پورا موقع دیا لیکن وہ پیپلز پارٹی کو یا دوسری تنظیموں کو جن کے خلاف تھے وہ انہیں موقع وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے لہٰذا اب وہ اپنا بویا ہوا جو ہے وہ کارٹنا پڑ رہا ہے تو یہ بیگج اٹھانا آسان کام نہیں صحیح ہے کیونکس صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں ایک آج بھی یہ بات کی گئی کہ ایک وہی اخبار جس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے آپ جانتے ہیں وہی ریپورٹر اور ایک پروٹوکل کے ساتھ انٹینشن کیا تھی میاں صاحب کی اس دیکھیں اس حد تک نہیں ہے انہوں تو باہر ڈیزائن یہ کی ہے نا سارا دیکھیں یہ آپ پیچھ سے آپ چلنا شروع کر دیں جب سے میاں صاحب کو اپنے کھاتے کھولنے کا جب سے ان کی کھاتے کھولیں ہیں تب سے میاں صاحب اور ان کی جو لادلی بیٹی ہے انہوں نے آہ انٹی آہ سٹیٹ اسٹانس رکھا ہوا ہے میاں صاحب نے سے پہلے بھی کہا کہ میرے پاس بڑے سینے میں راز ہیں فاش کروں گا یہ بلٹ اپ ہوا ہے اور یہ بقاعدہ انہوں نے یہ جو ختم نموز والا اشہ ہوا یہ بھی اس اجنڈے کا حصہ تھا کیونکہ انٹرنیشنل دیکھیں یہ کمپرمائز لوگ ہیں ان کے پیسے جائدادیں بچے تک باہر ہیں یہاں پہ وہ ابسکونڈرز ہیں باہر جا کے وہ ادھر کے وہ رہشی رہنے والے ہیں اور وہ جی وہ مستثناء ہیں جناب کے کیونکہ وہ باہر ہیں پہ پیسہ یہاں سے گیا ہے ان کے بزنسز یہاں سے بنے ہیں فیفٹی سکس کمپنیز ان کی یہاں سے بنی ہیں دیکھیں یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میاں نواز شریف کے لیے یا اس کی فیملی کے لیے اس طرح شریف فیملی کے یہ میٹر ہی نہیں کرتا پاکستان کی اگزسٹنس ہے یا نہیں میں دیکھیں غداری کے لحظ پہ غداری ناغداری یہ چھوڑ دیں اگر یہ کلیریٹی نظر آ رہی ہے بڑی کلیر بات نظر آ رہی ہے کہ اس وقت یہ انٹی پاکستان ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں جو پاکستان کو ڈیمیج کرتے ہیں دیکھیں امریکن پریزنٹ بھی آتا ہے دو سال اپنے دو ٹینیوز لگاتا ہے چلا جاتا ہے یہ اولاد کی اور مفاد کی سیاست کرتے ہیں یہ اپنی اولاد کے لیے بھی پاکستان انہوں نے پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھا ہے یہ باچہ سلامت ہے یہ آپ بیٹی کو آگے کر کے اس کو کے سر پہ بیٹھ کے آیا ہو انگلی پکڑ کے آیا ہو اس گملے میں لگا ہوا ہو وہ آگیا جیسی باتیں کرتا ہے کیوں بڑا واضح ہے اور یہ بھئی ایک ہے ملہب ان کے آپ بیانات دیکھیں ان کے بچوں کے بیانات دیکھیں ان کے بیانات دیکھیں ٹی وی تک ان کے فراڈ آج تحفظات کا اظہار کیا ہے پارلیمانی جو پارٹی کا جلاس ہوا ہے اس میں شہباز شریف نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے دیکھیں جی وہ ریاکشن کی مشکل ہے اب عوام میں جانا سر دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف نواز شریف ایک ہی تحلی کے چٹے بٹے ہیں اس کی ریزن ہے کیونکہ اس کو دیکھیں اب انہوں نے عوام تک جانا ہے ان کے جو کینڈیٹس ان کو پتہ کتنی مشکلات آگئی ہیں اب یہ ایک کور سٹوری ڈالنے کو شکر ہیں بلیو می یہ جتنا شہباز شریف نواز شریف اور آپ پرائم نیسٹر کو دیکھ لیں کیا ان کی پارٹی کا ایسا نہیں ہے یہ وہ ٹوڑی ہے ان کا وہ پرائم نیسٹر تو ہے ہی نہیں وہ آگے اتنی سیریز قسم کی ایک فورم پہ جاتا ہے ادھر کچھ بیان کرتا ہے وہاں سے کوئی ایک نہیں وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ نکلتی ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنا سٹانس بتلاتا ہے پھر نواز شریف سے ملتا ہے یعنی وہ سارے اس وقت دیکھیں ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ پولیٹیکل پارٹی کبھی تھی نہیں یہ مفاد پرستوں کی پارٹی ہے یہ ایک دوسرے سب مفاد کی وجہ سے جڑے ہوئے ان کو پتہ اگر ایک گرہ تو سارے گر جائیں گے کیونکہ سب نے پیسہ کھا ہوا ہے سب نے دیکھے اکامہ دیکھ لیں آپ سب کی سب کے پاس اکامہ ہے سب کی سب نے بیمانی کی ہوئی ہے اب ان کو یہ جو ان کا سروائیول ہے نا اس مافیا کا وہ کٹھے رہنے میں بلکہ صحیح پاکستان کی کوش پہ کیوں کٹھے بلکہ ٹھیک ہے چوہجی صاحب قوم اسلامتی کمیٹری کا جو علامیہ تھا وہ جس دن آیا آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد مسترد کیا گیا اور موجودہ وزریعظم اس میں بیٹھے ہیں اس کے بعد وہ اٹھ کے کہتے ہیں جی کہ حبوالبطنی کا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا یہی پوزیشن کے ابھی آپ کو کیا لگ رہے کہ اگر شاید حقان عباسی صاحب وہ بھی الیکٹڈ پرائم نیسٹر ہے لیکن اس حد تک جانا کہ دن کو کچھ اگر اور شام کو اگر ان کو کال آجاتی ہے دوسری دن وہ پریس کانفس کرتے ہیں ستی صاحب ادارے جو ہیں سارے کے سارے آئین کے پاباند ہیں آئین کے ماتحت ہیں اور کسی نہ کسی کو آئین کے تعفض کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے سونپی تو سب کو جاتی ہے لیکن جب کوئی ایک ادارہ یا کوئی فرد اس کی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو پھر باقی اداروں کو سٹیپ ان کرنا پڑتا ہے اپنی ذمہ داری پوری یہ بات کسی کا کہنا کہ جی میں مجھے یعنی سرٹیفیکیٹ ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے بلوطنی کا یہ بات بالکل بے مانی ہے لغ بات ہے اس لیے کہ اگر سرٹیفیکیٹ نہ لینا ہوتا تو حلف میں یہ بات نہ رکھی جاتی اور اگر سرٹیفیکیٹ نہ لینا ہوتا تو یہ بات جو ہے اس کو آئین میں آرٹیکل فائیو اور آرٹیکل سکس نہ ہوتا تو اگر ورنہ یہ باصل یعنی یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آئین میں موجود ہیں اور ہر شخص جو ہے میں آپ ملک کا پرائم منسٹر چیف افارمی سٹاف اور چیف جسس اور پاکستان سارے کے سارے اس آئین کے پابند ہیں اور اس آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم سب اس کے ملک کے وفادار ہیں اور ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ اس پاکستانی سرزمین کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اس کے وفاد کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ ادارے جن کی ذمہ داری اس کی سرکوبی کرنا ہے وہ پہلے ڈیو پراسس آف لاغ کے ذریعے ثابت کریں گے کہ اس شخص نے آئین سے روگردانی کی ہے اس ملک کی وفاداری میں یہ پیچھے اٹھا ہے اسے بے وفائی کی ہے اور اس کے بعد اس کو سزا دینے کے وہ مجاز ہیں لہٰذا ان کا یہ کہنا وہ یعنی ان فیکٹ پرائم منسٹر نے جو کہ خود اسلامتی کمیٹی کے چیر میں نے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف اباب لوہ ہیں اور نواز شریف کا میں ایک چھوٹا سا ایجنٹ جو ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کرے کہ ایک طرف تو اکیس مئی کی ڈیڈ لائن آنے والی ہے جس وقت ہمارے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے کہ کیا ہمیں آئیسولیٹ کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا اور دوسری طرف ہمارے ملک کا فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ استغاثہ دائر کر دے پاکستان کے خلاف سوال دو ہی ہے ایک سوال ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے اسے روگ آرمی ڈیکریر کیا جائے اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے منشاہ ان کی یہ ہے کہ پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ کیا جائے اب اگر یہ بات جسے وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو سامنے رکھ کے انہوں نے عمل نہ کیا ہوتا تو پھر بھی آپ کہتے ہیں عمل کیا وہ لے کے چلے گئے یونائٹی نیشنز میں اس میں اگر آپ دیکھیں تو علامیہ جو مصطرد ہوا تھا اس میں تو واضح کلیر تھا کہ نواز شریف نے جو بیان دیا ہے اس کو مصطرد کیا گیا اور یہ شباز شریف نے یہ کہا کہ جو ہے سیاک و سباک کے بغیر جناب یہ کیا گیا تو کنٹیسٹ چینج کر دیا گیا اگر یہ دوبارہ سے یہ کہا جائے کہ نہیں ہمیں حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اور ہم ان کو مصطرد کومی سلامتی کا جو ہے وہ علامیہ مصطرد کرتے اس کا مطلب کیا ہے انٹینشن پیچھے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیو بے نے بیان دیا تھا میں اس پہ قائم ہوں اور میرا آپ کے خلاف استغاثہ موجود ہے اب ایک سوال ہے جو نئی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف نے اب باقی ساری باتوں کو آپ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے کیا تعفضات ہیں سیدھی سیدھی بات ہے نواز شریف نے اپنے آپ کو اداروں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے وہ عبول کی سلامتی کے اداروں کے سامنے پہلا سوال ان نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ یہ جو جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرواری ہے اور میرے خلاف جو یہ سازش تیار کی گئی ہے اور اس سازش کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے عدلیہ عدلیہ جو ہے انہوں نے ابھی تک اپنے آپ یہ نواز شریف یا اس کی بیٹی کو طلب نہ کر کے انہیں جو ڈھیل دی ہے یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بہتر اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو اس طرح اجازت دیتے ہیں آپ دیکھیں آرٹیکل فائیب کیا کہتا ہے اگر آپ پاکستان کے ساتھ لائلٹی شو نہیں کرتے تو ایسی صورتحال میں رپورٹڈ کیسز ہیں ماضی میں ایسا ہوا کہ آپ کے اس طرح کے بیانات پر پابندی لگ سکتی ہے اور آپ نے آرڈی اسی آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے ویڈینس ٹو دی اسٹیٹ اور الطاپ حسین پر پابندی لگائی نہ آپ اسے توہین حضارت کا نوٹس دے رہے ہیں نہ اس پر پابندی نگا رہے ہیں پھر اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے عدلیہ جو ہے وہ نہیں کچھ کر سکتی تو میں آپ سیدھا پکڑتا ہوں ان کو جو پیچھے بیٹھے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کی ذمہ دار ہے اور اور کون ہوتا ہے اس کو بھی اس نے سیدھی آنکھیں دکھا دی ہیں کہ بھی میں آئی ڈانٹ کیر آپ یعنی اس نے یعنی آپ دونوں میں کوئی ایک ویبے وطن ہے کیونکہ دونوں کا علامیہ ایک نہیں ہو سکتا اگر علامیہ مسترد ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کیا قومی سلامتی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک طرف نواز شریف صاحب کرے ہیں اور دوسری طرف قومی سلامتی ہے قومی سلامتی کونسٹ کو مسترد کرنے کے بعد آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ادارہ اتنا بے پاس ہے کہ محض ڈیکلیریشن کی حد تک کہ وہ کھڑا ہے اور کیا اسی طرح دوسرا کوئی شخص کسی دوسرے صوبے سے متعلقہ شخص یہ بات کرتا تو کیا اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا اور اسے بھی یہ موقع دیا جاتا کہ آپ آئے پاکستان کی دھجیاں بکھرے ہیں یہ بڑی بات کیا اور یہ آپ آواز اٹھ رہی ہے کہ کسی پنجاب میں یہ پنجاب کے کسی لیڈر کے خلاف پہلی بار یہ ہونے جا رہا ہے یہ بھی باتیں آج اٹھ رہی ہیں کیونکہ صاحب حب الوطنی کے سیٹیفکیٹ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ کسی سے نہیں چاہیے اور ایک دن علامیہ وہ خود بیٹھ کے یا تو وہ 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 پریزائیڈ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ چیف اگزیکٹیو ہے اس ملک کے اور ساتھ ان کے ادارے بیٹھے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں قوم اسلامتی ادار یا تو یہ کہا جائے کہ قوم اسلامتی کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ جناب ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اگر کریڈیبلٹی ہے وہ واقعی قوم اسلامتی اس ملک کی ہے اور اس کا بیان یہ مصرد کی جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پریزینٹ صاحب پتہ نہیں کیس مینڈ سیٹ کے آدمی ہیں ہم ان کو سیٹیفکیٹ چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے وہ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں ہم ان کی ہر حرکت ہر عمل کو سیٹیفکیٹ چاہیے یہ نہیں ہے کہ پرائیوٹ بندہ آپ نے بزنس کار رہے ہیں سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے جب آپ نے لوگوں کی ریپیزنٹیفٹ کے طور پر آپ آئیں پارلیمنٹ میں اس کے ہیڈ بنے ہیں تو آپ کو ہر قصہ کا وہ سیٹیفکیٹ چاہیے جس جو اس ملک کی بقاہ کے لیے ضروری ہے اگر آپ بیٹھ گئے آج اس ملک کو تباہ کرنے کو تیار ہو جائیں تو کیا آپ کو سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے آپ کو یہ اپنی ان کو چاہیے اپنی دماغ سے باتیں نکال لیں آپ اس ملک کے تابع ہیں اس ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ پرائم منسٹر یاشیاں کرتے ہیں آپ کو اس قوم کو جس کو آپ تباہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں آپ کو اس کا سیٹیفکیٹ چاہیے اور آپ کو سٹیٹ کا سیٹیفکیٹ چاہیے کیونکہ کوئی گورنمنٹ ایک انڈیپینڈر دارہ نہیں ہے یہ کلیکٹیو دارے ہیں اور یہ انہوں نے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بچیں گے نہیں آج ان کے جو ریاکشن آپ کے ایم این ایز کا میں شہباز شریف نے تو تھنڈا کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا سٹانس ملا لیا ان کے ساتھ شہباز شریفی اتنا ہی گلٹی ہے جتنا ہوا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی کینڈیٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ پرائم میسٹر ان کی اولاد جو اربو اور ارفیگر کی کھاتے جائے کرے ہیں وہ پریشان بیٹھے اپنے حلقوں میں ان کو تو لوگ چلنے کے لیے تیار دیں کے ساتھ کے لیے تو بریک کے بعد میں آپ سے جاننے بھی کوشش کروں گا کتنے لوگ ابھی مسلم لیگ چھوڑ کر جو ہے وہ مختلف پارٹیز میں جانے کے تیار سپیشل پی ٹی ای اور کچھ ازاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اگر اس کے بعد ناظرین بات کریں گے بریک کے بعد کہ چیرمن نیب کو قائمہ کمیٹی میں طلب کرنے پر پیپرز پارٹی کے کچھ ارکان نے استیفہ بھی دیا اور ساس مراد علی شاہ صاحب نے وزیریلہ ہاؤس جو ہے وہ خالی کر دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آہ بلکل جو ہے اس سے پہلے آہ جو ہے اسلام بھی تعلیر ہونے سے پہلے میں یہ کام کروں گا اب اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سے بریک کے بعد